السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں سونیا خان فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی ابلے ہوئے انڈوں کا چھلکہ ہم کیسے آسانی سے اتار سکتے ہیں تو میں اس کا بہت ہی آسان حل آپ کو بتاؤں گی بہت ایزی ٹیپ ہے تو نمک کے ساتھ تو ہم اکثر انڈوں کو وائل کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چھلکہ اتارتے ہیں تو وہ پراپر صحیح نہیں اترتا ہے چھلکہ تو جب ہم ہاف ایک وائل کرتے ہیں تو وہ بھی پھر وہ صحیح نہیں چھلکہ اترتا ہے تو میں آپ کو آج ایسی ٹیپ دوں گی کہ آپ اس طریقے سے انڈوں کو وائل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چھلکہ بہت ایزی لی اتار جائے گا تو چلیے ہم انڈے ہوبالنا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پتیلی میں پانی لے لیا اس میں میں سب سے پہلے انڈے ڈال گئی ہوں اور انڈے ڈالنے کے بعد اب میں گیس کا فلم آن کر دوں گی اور اس میں ہم ایک وائل آنے کا انتظار کریں گے یہ دیکھیں ایک وائل آ چکا ہے اور اب میں اس میں کھانے کا سوڈا ڈال گئی ہوں تو کھانے کا سوڈا تو ایزی لی سبھی گھروں میں موجود ہوتا ہے اور یہ میں آدھا چائے کا چمچ اس میں ڈال گئی ہوں اور اب میں ان کو وائل ہونے دیتی ہوں اور جب یہ وائل ہو جائیں گے تو ہم اس کو پانی میں پانچ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے تو فریج کا پانی نہیں میں نے لیا ہے میں نے اس کو پانی نارمل روم ٹیمپریچر کا ہی لیا ہے پانچ منٹ کے لیے اس میں رکھ دیا تھا تو دیکھئے انڈے تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب میں بتاتی ہوں اس کا چھلکا اتار کر تو ایسے جو بھی کاؤنٹر آپ کا اس پر آپ ایسے اس کو ہلکا ہلکا سا توڑیں گے ایسے ہم سب جگہ سے ہلکا ہلکا سا اس کو ٹچ کر کے توڑ لیتے ہیں اور پھر آپ اس کا چھلکا ہم اتاریں گے اور چھلکا اتارتے ہوئے ناخن نہیں لگائیے گا اس میں ورنہ انڈہ خراب ہو جاتا ہے ناخن سے تو ہم ایسے انگوٹھے سے ایسے اس کو پریس کر کے اور اتاریں گے تو یہ ایزی لی ہمارا پورا چھلکا ایک ساتھ نکل کے آ جائے گا یہ دیکھیں ایک ساتھ پورا چھلکا اس کا آسانی سے بلکل نکل گیا تو اب میں آپ کو ایک انڈہ اور چھلکا اتار کے دکھا دیتی ہوں تو یہ بہت زیادہ ایزی طریقہ ہے ہمارے گھر میں ہم ایسی طریقے سے ہی ہم انڈوں کو وائل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کتنا ایزی لی ہوتھ رہے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں اتار کے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ پورا چھلکا نکل کر سکن کے ساتھ آ جاتا ہے یہ دیکھیں پورا چھلکا اتار چکا ایک ساتھ تو بہت آسان طریقہ ہے یہ ابلے ہوئے انڈوں کا چھلکا اتارنے کا تو اس طریقے سے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس پاکس میں ضرور بتائیے گا تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسی پی ٹپ پسند آئے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ریسی پی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ